کہ ہم نے بنایا ہے اور یہ سب ٹھیک کر دیا ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے نا جو لائیبیلیٹی تو سرکار پر آئے گی تو سرکار سو ہی بتانا پڑے گا کیسے ان لوگوں کی موت ہوئی ہے سر دو دسٹکٹ ہیں چناؤں سے ٹھیک پہلے حالانکہ قرآنہ نیم ہے کہ جو پڑوسی ملک ہیں خاص طور سے افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیس وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں دو جیروں کے کلکٹرز کو یہ دیکھئے سمجھ گیا ہمیں یہ پہلے سے ہی تو گنجائش ہے ان کو سردنشیپ ملتی ہے ان کو یہ تو کونسا نیا کام کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کٹ آف ڈیٹ لگا دی نا اور بھاچپا کہتی ہے کہ بنگلہ دیش میں ہمارے ہندو بھاں پر ظلم ہو رہا ہے آپ نے کٹ آف ڈیٹ لگا دی پھر بھاچپا کہتی ہے افغانستان میں ہمارے سیکھ بھائیوں پر ہندو بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے کٹ آف ڈیٹ لگا دی آپ ریلیجن نیوٹرل اس خانون کو بنائیے اور سی ڈبل اے کو ان پی آر این آر سی سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا الہیدہ نہیں دیکھ سکتے اس کو انگریزی میں جو کہا ہوا تھے کہ ڈیویل ڈیٹیل ڈیٹیل ان پی آر این آر سی میں ہے اور سپریم کورٹ سن رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے یونیفارم سیویل کورٹ کے لیے گجرات میں اس پر آپ رہے ہیں یونیفارم سیویل کورٹ کی جو چناؤں سے پہلے بھاچپا نے کمیٹی بنائی ہے وہ اپنی ناکامیوں کو اپنی غلط فیصلوں کو چھپانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ یونیفارم سیویل کورٹ کے بارے میں سوچیں گے کیسا کریں گے آپ یہ بتائیے سری نریندر موڈی ہندو انڈیوائیڈ فیملی ٹیکس ریبیٹ صرف ہندووں کو کیوں ملتا ہے مسلمان عیسائوں کو بھی دیجئے یہ تو رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے بھارت کے سمیدھان کے گجرات میں ڈسٹرپ ڈیریاز ایکٹ ہے ایک مسلمان کی دوسرے سمدہ ہے گھر خریدنے کی اجازت ڈی ایم دیتا ہی نہیں ہے یہ یونیفارم سیویل کورٹ ہے کوئی دھرم پریورتن گھر کرنا چاہتا ہے گجرات میں تو اجازت نہیں ملتی یہ یونیفارم سیویل کورٹ ہے کیا ڈیریکٹیو پرنسپل اس سمیدھان میں آرٹیکل تھرٹی نائن نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ دیش کی پوری دولت کو سب لوگوں میں برابر باتا جائے آپ دیش کی ساٹھ فیصد دولت کتنے پسنٹیج لوگوں کے پاس ہیں بتائیے آپ تو یہ ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہم سیویل کورٹ اور کچھ نہیں ہے یہ جو لیکر سکیم میں اس پارٹی کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ کونسی نوٹ لے رہے تھے ان کے ایک منتری جیل میں ہے وہ کونسی نوٹ کا الزام ان پر لگا ہے تو یہ مکہ منتری دیش کو بتا رہے ہیں کہ صرف نریندر موڈی ہندوطوہ آئیڈیالوجی پر نہیں چل رہے ہیں میں بھی ان سے تیز چل رہا ہوں ان سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہی تو کامپوٹیشن ہو رہا ہے کہ کون ہندوطوہ کی آئیڈیالوجی پر زیادہ چلے گا